سٹیٹ بینک آف انڈیا کے منیجنگ ڈیکٹر ایشن نکمات تیواری بھی جڑ گئے ہیں تیواری بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس نبی سی آماز پر پولیسی پر صرف فرسٹ ریکشن آپ کا اور آپ کو کچھ آشا نراشا ہوئی کی لیکلیٹی کو لے کر کے کچھ خاص بولا نہیں انہوں نے ریٹ کٹ کے بارے بھی کوئی سنکیت نے دیا رجحان بھی جو ہے رخ بھی وہ بھی نہیں بدلا کیا ریکشن آپ کا ذر نوشکار پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ مجھ سے بات کر رہے تھے تو سکرین پہ ہماری بینک کا ریٹ آ رہا تھا جی اور وہ کافی تیری سے بڑھ رہا ہے تو یہ آسر آسر تو سپرسٹار ہے وہ اور سب سے زیادہ اس سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ہی دکھ رہی ہے جی آہ تو اچھا یہ لگ رہا ہے کہ اب مارکٹ نے یہ پیچانا ہے کہ بینک میں انٹرنزک سٹرنگت کیا ہے بہت دن تک ہم لوگ کو یہ شگایت رہتی تھی کہ جو ہماری سٹرنگت ہے وہ ریکنگائز نہیں ہو رہی ہے تو اچھا لگ رہا دیکھ کر کہ مارکٹ ریکنگائز کر رہا ہے تو it does not impact کہ ہم اپنا ہم کیسے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کا جو سوال ہے کہ پالیسی میں کیا ریاکشن ہے تو پالیسی ایکسپیکٹیڈ لائنز پر تھی ہم کوئی امید نہیں کر رہا تھے کہ کوئی ریٹ کٹ ہوگا یا کسی بھی طرح کا کوئی چینج ہوگا سٹانس میں اور وہی ہوا ہے اور گورنر صاحب نے بڑا کلیرلی بولا بھی ہے کہ جب تک انفلیشن سٹیبل نہیں ہو جاتا ہے چار پرسنٹ کے آسپاس جو کہ ان کا ٹارگیٹ ہے اور فلیکچویٹ کرتا رہے گا تب تک وہ اپنی پالیسی کو کم و بیشی چالو رکھیں گے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایکسٹرنل سیچویشن ہے وہ ابھی بھی تھوڑی انسرٹن ہے اور چونکہ گورنمنٹ کی جو سپنڈنگ ہے وہ لاسٹ کوارٹر میں زیادہ ہوتی ہے جتنے سپنڈس ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی امید ہے کہ گورنمنٹ کے جو بیلنسز جیسے سپنڈنگ ہوگی تو وہ مارکٹ میں آئیں گے اور لیکوڈیٹی کو سپورٹ کریں گے تو اس لئے انہوں نے لیکوڈیٹی میں بھی کوئی چینج کرنے کی بات نہیں کئی اور کہا کہ ہم فلیکسیبل ہیں اگر ضرور پڑے گے تو اپروپریٹ سٹیپس لیں گے تیوری جی کیا ڈیپوازیٹ ریٹ تھوڑے سے بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپوازیٹ ریٹس تو دیکھئے اس کا فنکشن ہے کہ لون گروہ بڑی اچھے ہو رہی ہے اور وہ ایکانومی کے لئے اچھا ہے اور سب ہی سیگمنٹ میں ہو رہی ہے کوپریٹس میں بھی ہو رہی ہے تو اگر لون گروہ ڈیپوازیٹ گروہ سے زیادہ ہوگا اور ساتھ میں یہ مارکٹ اچھا چل رہا ہے تو میوچل فنڈ میں اور ایکوٹی میں بھی انفلو زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ڈیپوازیٹرز کو آلٹرنیٹیز ملا ہوا ہے اور اس لئے اگر بینکس کو ڈیپوازیٹ ریز کرنا ہے لون گروہ کو فنڈ کرنے کے لئے تو امونٹ زیادہ دینا پڑے گا انٹریس کا اور وہی ہو رہا ہے تو اس لئے وہ بڑھ بھی سکتا ہے مطلب یہ کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ بڑھ سکتا ہے ہاں کیونکہ جس طرح کے ابھی لوگوں نے دیکھا کہ پورے ریزلٹ سیزن میں بینکوں کی طرف سے ایک کامن یہ چیز دیکھنے کے لئے کہ تھوڑا ڈیپوازیٹ جھوٹانے میں سمسے آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے صحیح کا آلگ آلگ ایونیوز ہیں نا میوچل فنڈ میں شیئر مارکٹ میں بہت زیادہ ریٹن بننے لوگوں کے پیسہ ادھر ڈائیوٹ ہو رہا ہے تو نیئے ٹرم میں ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑا بڑھے گا یا آپ لوگ تھوڑا انزار کریں آپ کریں نا کلاس قوارٹ میں بہتے سپنڈنگ ہوتی ہے تھوڑی سے اور لیکویٹی سسٹم میں آ سکتی ہے ڈیپوازیٹ تو ڈینیمی کے دیکھیں جس بینک کو ضرورت ہے اور اس میں شورٹ فال ہو رہا ہے تو وہ یا تو بہرو کرے ٹیمپرالی لیکن اگر گروتھ لون گروتھ ہو رہی ہے اور یہ لونگ روز لونگ تم ہوتی ہے تو اس کیس میں اور آل ویو لے کر کے بینک ریٹ بڑھا سکتا ہے اور بڑھاتے بھی جا رہے ہیں ڈیفرنٹ بینکس الگ الگ ٹائم پر بڑھاتے ہیں اس میں کوئی یونیفورمٹی نہیں ہے کہ سب بینک ایک ساتھ بڑھائیں گے الگ الگ بڑھائیں گے مگر اگر ایک بینک ایک سیگمنٹ میں ایک پٹیکلر ٹینر میں بڑھاتا ہے تو اگر دوسرے بینک کو لگتا ہے اشونی سر اس بی آئی کو ضرورت ہے کیا انٹرس ویٹ بڑھانے کی ہمیں ابھی تو ضرورت نہیں ہم بڑھاتے آئیں پہلے بھی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم کیا کرتے ہیں سیگمنٹ وائز دیکھتے ہیں کہ کس ٹینر میں ہمیں جالا ریکوائرمنٹ ہے ہماری اسیٹ لیابیلٹی کے ساتھ سے اور اگر ضرورت ہے تو بڑھاتے ہیں تو ہماری ال کوڈیسائیڈ کرتی ہے تو امیریٹی ایسا کچھ وچار نہیں ہے مٹیل کوڈیسائیڈ کرے گی اس بات پہ اوکے لانس کویشن اس سال کلینڈر ہی ہے اب اس کی بات میں کروں گا آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ ہاف میں ریٹ کٹ کے ایک سمبھاونہ بننی چاہیے ضرورت ہوگی دیکھیں اس پہ بڑے قیاس لگا جا چکے ہم لوگ اس پہ کبھی پریڈکشن نہیں کرتے لیکن آج کے جو گورنر صاحب کا بڑا ایمفیٹک سٹیٹمنٹ تھا کہ جب تک انفلیشن ایک ڈیوریبل سینس میں چار پرسنٹ کے آس پاس نہیں آجاتا ہے اور فوڈ انفلیشن تھوڑا بدوالیٹل ابھی بھی چل رہا ہے تو تب تک ہم اس پالیسی کو کنٹینو رکھیں گے تو ایک طرح سے انہوں نے اس پہ مطلب یہ کہا ہے کہ زیادہ سپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب انفلیشن کنٹرول میں آ جائے گا پوری طرح سے تو ہم اس کو ریٹ کو دیکھیں گے اور ابھی ویسٹرن مارکٹس کی جو بینکس ہیں وہاں پر گروت اچھے ہو رہی ہے تو وہاں بھی اب کوئی کٹنی کر رہا ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ مطلب ایسا کچھ ایک پردیکشن کیا رہا سکتا ہے کہ کوارٹر تھری میں ہوگا یا کب ہوگا کوارٹر فور مطلب لوگ ابھی تک کوارٹر تھری کی بات کر رہے تھے کوارٹر دو کی بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اور تھوڑا پیچھے چلے جانے کی ضرورت ہے اوکے تو یہ ایک سیچویشن بنتی دکھ رہی ہے ڈائنمیک ہے سیچویشن لیکن ہاں یہ بات صحیح کہہ سنی جی نے کی انفلیشن کی جو لڑائی ہے وہ اتنی زبردست چلے گی ابھی جب تک چار پرسند کے آس پاس آکے سسٹین نہیں کر جاتا تب تک شاید ان کو مشکل ہوگی یہاں پہ دیکھنے کے لیے سنیل سر فائنلی میوچوال فنڈ کا کیا رکھ رہے گا مارکٹ پر سمیں بائنگ رہے گی اشنی سر میں آپ کے پاس آتا ہوں بھی طورت بلکل میں نے کہا نا گروت پیس ملچوال فنڈ نویش کرتے ہیں میڈیم ٹرم گروت کے اوپر اور آر بے کی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ڈیٹیلز آئی ہیں وہ رینفورس کرتی ہے ہماری ایکنومی کی میڈیم ٹرم گروت پوٹینشن کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میوچوال فنڈ کھریداری جاری رکھیں گے اور میڈیم ٹرم آٹلوک میں کوئی دکھت نہیں دکھ رہی ہے تو یہ پولیسی کے قارن کوئی بدلاب یا یہ چینج نہیں ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہماری سٹرانگ بازیٹیو رہے گی ایکنومی کے اوپر ایک سوال اور شنی سر کنزیومر سے ریلیٹیڈ ہے کہ جو پروسسنگ فیز وغیرہ لیتے ہیں بینک اس کو ریٹ کا پارٹ بنایا جائے گا کیا اس کا سنس ہے کیا مطلب ہوگا اس کا سنس اس کو مجھے پڑھنا پڑے گا پورا سمجھنے کے لیکن میرا سنس یہ ہے کہ ابھی تک ہم ریٹ الگ دکھاتے تھے اور ساری فیز بھی الگ الگ دکھاتے تھے کیونکہ یہ فیز سال میں ایک بار ہی چارج ہوتی ہے لون لیتے سامنے تو اب مجھے لگ رہا ہے جیسا مجھے سمجھ رہا ہوں باقی مجھے دیکھنا پڑے گا کی رائٹنگ میں کیا ہے لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک گورنمار صاحب کا کہنا ہے کہ دکمنٹیشن کی فیز یا پروسسنگ کی فیز یا کسی بطرے کی جو فیز اس کو ریٹ کے ساتھ اگر ہم جوڑ کر کے ایک آئیڈیا لے دیں تاکہ وہ کمپیر کر سکے بارور کہ دوسرے بینک کے کمپیرزن میں ہمارا ریٹ اور آل کواسٹ کیا آ رہی ہے تو مجھے لگتا یہ وہ ہے لیکن پھر بھی مجھے پڑھنا پڑے گا اسٹیٹمنٹ میں exactly سمجھنے کے لئے آشنی سار بہت دو شکریہ مجھ ساتھ جنڈے کے لئے باتشیت شیئر کرنے کے لئے آپ سبھی مہمانوں کو بہت دو شکریہ مجھ ساتھ باتشیت کرنے کے لئے